سرکار پیش کر رہی ریپورٹ کارڈ ادھر میں لٹکا ایم پی کا کسان کرز مافی کے بعد عطی ورشتی کی مار کب ختم ہوگا گہوں کے بونس کا انتظار کب آئے گا کسانوں کی قسمت میں بدلا مدی پردیش کے کسانوں کی مشکلوں کا انتہوتا نہیں دکھ رہا ہے پردیش کی سرکار بدل چکی ہے لیکن کسان کی حالت میں صدھار نہیں آ رہا ہے جس کسان کو کرز مافی کا سپنا دکھا کر کاؤنگرس پردیش کی سطح میں آئی وہ اب تک ادھرہ سا ہی پڑا تھا کہ عطی ورشتی کی مار نے پردیش کے کسانوں کی مانوں کمر توڑ دی کچھ آس تھی کہ سرکار معافضہ دے گی اور پرانا گہوں کا بونس بھی تو بچا ہے جس سے اگلی فصل کی بھوائی میں مدد مل جائے گی لیکن اب اسے کیا کہیں کی مہینوں بیٹھ جانے کے بعد سرکار بونس دینے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے انداتا آس لگائے بیٹھا ہوا ہے ربی کی دوسری فصل بونے کا وقت ہو چکا ہے پرانی فصل کا بونس ابھی تک نہیں مل پایا ہے پردیش کے پچپن لاکھ کسان ایسے ہیں جنہیں فروری میں سرکار نے گہوں کا بونس دینے کا اعلان کیا تھا ایک سو ساٹھ روپے پرتی کوئنٹل کے حساب سے گہوں کا بونس دینے کا نرنے لیا گیا تھا جس کے حساب سے سرکار پر چودہ سو تیری پن کروڑ روپے کا بونس کسانوں کو باٹنا تھا لیکن ابھی تک یہ کسانوں تک نہیں پہنچا ہے وہیں دوسری طرف کملنات سرکار کے منتری ایک سال پورا ہونے پر اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کر رہے ہیں کرشی منتری سچین یادم نے ریپورٹ کارٹ پیش کیا اور بتایا کہ سرکار کسانوں کی کرزمافی کا وعدہ ہر حال میں پورا کرے گی پرتم چرن میں ہماری سرکار نے جو کسان ساتھی جن کا دو لاکھ روپے تک کا ان پی اے تھا ان کو اس رن معافی کا لاب دینے کا کام کیا پچاس آجار روپے تک کے جو چالو کھاتے کے کسان ساتھی تھے چالو جن کا کسان ساتھیوں کا کھاتا تھا ان کو ہم نے لاب دینے کا کام کیا اور اپشیق رہی ہماری لگ بک تیاریاں پون روپ پوری ہونے جا رہی ہیں اور دتر چرن ہے اور دتر چرن میں لگ بک بارہ لاکھ سے ادھگ کسانوں کو ہم اس رن معافی کا لاب دینے جا رہے ہیں اور وہ کسان ساتھی جنہوں نے سرکاری بینک کو سرن لیا ہوں جنہوں نے گرامین بینک کو سرن لیا ہے ان کا پورا دو لاکھ روپے تک کا رن معاف کرنے کا کام آدھنے ساتھی سرکار کرنے جا رہی ہیں کرشی منتری نے کرز معافی کا وعدہ ہر حال میں پورا کرنے کی بات کے ساتھ کی پورکی پردیش سرکار پر بھی گمھیر آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ شیورات سرکار کی کسان ویرودھی نیتیوں کے جلتے پردیش کے کسانوں کی حالت پردیش میں خراب ہو گئی تھی اور جب کملنات سرکار بنی تو پردیش کا خزانہ کھالی تھا جس سے کی کئی دکتیں سرکار کو چھیلنی پڑی سچینی عدب کے بیان سے اتر منتری گووین سنگھ کا بیان کی سامنے آیا جو کہیں نہ کہیں کسانوں کے زخموں پر نمک لگانے کا کام کر رہا ہے منتری جی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سرکار کے پاس پیسوں کا پیڑ نہیں ہے کسانوں کا 1453 کروڑ روپے بونس دینا ہے جو دے دیں گے چودہ ساتھ تیرے باند دیں گے ہمارے پاس کوئی بیر کا پیڑ تو ہے نہیں جب ہماری عارتھک استدھی بھارتی جنتا پارڈی کھوگلا کر گئی ہے دیرے دیرے ہم آمدنی کر رہے ہیں کھرچے اپنے کم کر رہے ہیں اور کھرچے کر رہے ہیں سرکار کسانوں کو بھکتان کر رہے ہیں مانی کمنلا جی نے کبھی منع نہیں کیا بجٹ کا پرادھان کیا تھا دیپا بلی کے پہلے بھکتان کسانوں کی کرجی کا کرج معافی کا اور یہ سب کریں گے لیکن اس میں آپتھی آگئی پھورے پریش میں 38 جنوں میں بھاری برسا کے کارڈ آتے بس کے کارڈ لوگ تباہ ہو گئے گھر دواؤ گھر ٹوٹ گئے سرک پہ انہوں میں رہنے کو کیمپ مجبور ہیں انہوں کو بسانے کا کام پہلے ہے کسانوں کا بونس ہم بات میں دیں گے تو سنا آپ نے سرکار کے پاس بیسوں کا پیڑ نہیں ہے یہ تو سب ہی کو پتا ہے لیکن منطری جی انداتا کی امیدوں کو اگر پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اس طرح کے بیان دے کر انہیں ٹھیس بھی نہ پہنچائے بونس ماتنے میں آنے والی اصل مشکلوں کی بات کریں تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کیندر سرکار کی او سے بونس کے لیے کسی بھی طرح کی مدد نہیں ملنے والی ہے کیونکہ کیندر سرکار دو سال پہلے ہی گےہوں کا بونس دینا بند کر چکی ہے اس کے بعد شیوراج سرکار نے ایک سال راج مد سے کسانوں کو بونس دیا تھا وہیں اگر موجودہ سمیں کی بات کی جائے تو گےہوں بونس کی فائل ویت ویبھاک کے پاس رکھی ہوئی ہے تیاریاں دھوری ہیں کئی زلوں سے تو سوچیاں بھی نہیں ملپائی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ بونس کا انتظار ابھی اور بڑھے گا انداتا کی امید ٹوٹی جا رہی ہیں اور اس کا پرنام کیا ہوتا ہے اس کی تصویریں بھی رہ رہ کر سامنے آتی رہی ہیں کسان کرز کے بوجھ میں دب کر کہیں پر فانسی لگا رہا ہے تو کہیں پر زہر کھا رہا ہے ضرورت ہے جل سے جلد اس سے کیے ہوئے سب ہی وعدوں کو پورا کرنے کی جس سے کہ جو سپنا وہ دیکھ رہا ہے وہ پورا ہو سکے ویورو ریپورٹ پتلکہ ڈی وی